موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ النساء کی آیت پندرہ سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سورہ سے متعلق میں یہ بات ارس کر چکا ہوں کہ اس میں قرآن مجید کے طریقے کے مطابق تسکیہ و تطہیر کا مضمون اس وقت موضوع بحث ہے تسکیہ و تطہیر کا مطلب بھی میں بیان کر چکا یعنی انسان کو اپنے اخلاقی وجود کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا خوبیاں پیدا کرنی ہیں یہ تسکیہ و تطہیر کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت تھی اس کے اندر ہر طرح کے اناثر تھے ان میں سے سچے اہل ایمان کو کمزور لوگوں کو اور منافقین کو الگ الگ کرنا اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو چکی تھی تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ کا فیصلہ آتا ہے اسی دنیا میں فیصلے سے پہلے لوگوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ دو مفاہیم ہیں جس کے لیے تسکیہ و تطہیر کا لفظ بولا جاتا ہے بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ اتمام حجت کا مضمون شروع ہوا اور پھر مضمون کا رخ تسکیہ و تطہیر کی طرف مڑ گیا بعض صورتوں میں اس سے برقس ہے اس صورہ میں اس صورہ نساء میں اور اس کے بعد صورہ مائدہ میں ترتیب دوسری ہو گئی اس سے پہلے بقرہ و آل عمران میں پہلے یہود پر اتمام حجت کیا گیا ہے اہل کتاب پر اللہ کی حجت پوری کی گئی ہے اور اس کے بعد مضمون کا رخ مسلمانوں کے تسکیہ و تطہیر کی طرف مڑ گیا اصل میں قرآن کے یہ دو ہی مضامین ہیں یعنی اس میں یا تو مخاتبین پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہوگی اور یا جو لوگ مان کر قریب آ گئے ہیں ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات بھی بیان فرمائیں گے اور ان کو الگ الگ بھی کریں گے اس صورہ میں معاشرت سے مطلق چیزیں ذریعہ بیعث ہیں اور اس میں اپنا کی گئی تھی اس بریادی تصور کو واضح کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کس اصول پر کی اس کے بعد پھر یتامہ کے مسائل ذریعہ بیعث آ گئے اور پھر میراس کا معاملہ موضوع بیعث بن گیا اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اب ارشاد ہوا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو بدکاری کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ تین بڑے گناہوں میں سے قرآن مجید میں ویسے تو دس بڑے گناہ بیان کی ہیں جن کو قبیرہ گناہ کہا جاتا ہے اور ان کی فہرست سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دی ہے یہ کمو بیش وہی گناہ ہے جو تورات میں بھی ٹین کمانڈمنٹس یا احکامِ اشرا کی صورت میں بیان ہوئے ہیں لیکن ان میں پھر جو اکبر القبائر ہیں سب سے بڑے گناہ ہیں وہ تین ہیں قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کو واضح کیا ہے ایک شرک ہے دوسرے قتل ہے اور تیسرے بدکاری ہے بدکاری کے معاملے میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ بالعموم اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ کوئی عورت قہبہ گری شروع کر گیا جس کو ہمارے ہاں ڈیرے والی کہہ سکتے ہیں تواف کہہ سکتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان کوئی یاری یاشنائی کا تعلق پیدا ہو گیا اور اس سے بدکاری وجود دیانی لگ گئی قرآن مجید جگہ جگہ ان دونوں قسموں کو بیان کرتا ہے اس کے لئے قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ غیرہ مصافحات او متخذات اخدان یعنی مصافحات کھلے بندوں بدکاری کرنے والی ہیں متخذات اخدان چوری چھپے یاری یاشنائی کرنے والی ہیں یعنی ان دونوں ہی صورتوں میں ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کے اوپر کچھ جذبات کا غلبہ ہوا کس سے غلطی ہو گئی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب بدکاری فیلواقع ایک مسئلہ بنتی ہے تو ان دو ہی صورتوں میں بنتی ہے سوسائیٹی کے لئے مسئلہ بنتی ہے تمدن کے لئے مسئلہ بنتی ہے کیونکہ بدکاری کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اگر اس کو روا رکھا جائے گا تو پھر نکاح کے ادارے کے تقدس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا یعنی دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے یا تو نکاح کے ادارے کے تقدس کو قائم کیا جائے گا رشتوں کے تقدس کو قائم کیا جائے گا اور یہ اگر ہوگا تو پھر عفت اور پاکیزگی کو ایک قدر کے طور پر ماننا پڑے گا اور اگر اس کو قائم رکھنا پیش نظر نہیں ہے تو پھر آزادانہ جنسی تعلق پر بھی کوئی پابندین لگائی جا سکتی اللہ کا دین چونکہ تمدن کی بنیادی اس کو قرار دیتا ہے کہ ایک مرد و عورت یہ تعلق پیدا کرے اور یہ میاں اور بیوی کی حصیت سے پیدا کرے پھر اس کو ایک مقدس رشتے کے طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس سے دوسرے رشتے اور دوسرے تعلقات وجود میں آئے اور انسان ان تعلقات کو بھی ہمیشہ حرمت کی نگاہ سے دیکھے یہ جو چیز ہے یہ چیز تمدن کی کتنی بڑی ضرورت ہے انسانی تہذیب اس سے کس طرح نشو نموہ پاتی ہے اس کو اگر آپ ملحوظ نہ رکھیں تو اس سے کیا خرابییں پیدا ہوتی ہیں وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں جس وقت سورہ بنی اسرائیل میں زنا کی شراط کو قرآن بیان کرے گا تو اس پر ہم اس وقت گفتگو کریں گے یہاں صرف ایک خاص پہلو زیر بیس آگیا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو دونوں قسمیں ہم بدکاری کی یعنی جس میں ایک تو کہبہ گری شروع ہو جاتی ہے پروسٹیچوشن شروع ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی جگہ یاری آشنائی کا کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے اس سے بدکاری وجود میں آنے جاتی ہے ان دونوں صورتوں کو مدینہ کی اس سوسائیٹی میں کیسے کنٹرول کیا جائے یعنی پہلا مرحلہ تو ظاہرہ کے وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور زنا کی شنات بیان کی اور لوگوں کو پاکیزگی کے طرح بلایا لیکن سوسائیٹی کی جب آپ تطہیر کر رہے ہوتے ہیں سوسائیٹی کے تذکیہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعض وقت آپ کو کچھ قانونی اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں دنیا بھر کا تجربہ یہی ہے تو معاشرہ وجود میں آ چکا ہے معاشرے کے اندر آپ کچھ ہدایات وہ دے رہے ہیں جن کو فرد بحیثیت فرد اپناتا ہے اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ساری ہدایت ساری نصیحت کے بابست جرم سے باز نہیں آتے اس طرح کے مجرموں سے اب کیسے نمٹا جائے رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست موجود پذیر ہو گئی ہے اس میں اس طرح کے معاملات اگر سامنے آتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ یہاں موضوع بحیث ہے میں نے ارز کیا کہ تذکیہ اور تطہیر کا مضمون ہے اور اسی کے زمن میں بہت سی ہدایات دی جا رہی ہیں یتیم ہو گئے ہیں بچے ان کے مال کی نگداش کرنی ہے اس کے لیے کیا ہدایات ہے لوگ اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس میں جو جگڑے اور نزاد پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا حل ہے اور اس کے بارے میں کیا اقدامات کرنے ہیں تذکیہ اور تطہیر کے مضمون کو اگر آپ اس کی وسط میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگی جو مسائل پیدا کر رہی ہے ان میں بھی پاکیزگی اختیار کی جائے اور پاکیزگی کی تعلیم دی جائے اور اجتماعی زندگی اور اجتماعی زندگی ظاہر ہے کئی سطحوں پر وجود میں آتی ہے یعنی جب میں شادی کرتا ہوں تو اس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے میں باہر نکلتا ہوں معاشقی جدوجود کرتا ہوں تو اس سے سوسائیٹی کا تمدن وجود پذیر ہونا شروع جاتا ہے پھر اس کے بعد جب ہمیں ایک ریاست یا ایک قبائلی سطح کی کہلی جائے بناتے ہیں تو اس سے ایک سیاسی نظم پیدا ہونا شروع جاتا ہے ان تمام معاملات میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے پاکیزہ بنایا جائے اس کی ہدایات یہاں دی جا رہی ہے تو اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوسائیٹی میں جو دو قسمیں ہیں یعنی ایک وہ عورتیں ہیں اور وہاں عورت ہی زیرے بیس ہوتی ہے یعنی جو لوگ جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو گرفت میں قانون کی اس طرح نہیں آتے آئیں گے تو ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا لیکن چونکہ ایک عورت نے اپنا ڈیرہ بنا کے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے ہر سوسائیٹی میں یہ مسئلہ زیرے بیس ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یاری آشنائی کا تعلق ہے وہ قانون کی گرفت میں آگیا ہے اس کے معاملے میں کیا کرنا ہے تو پہلے ایک چیز کو لیا پھر دوسری چیز کو لیا یہ جو فرق ہے کہ ایک میں صرف عورت مسئلہ ہوتی ہے اور دوسرے میں مرد و عورت دونوں مسئلہ ہوتے ہیں یہ اتنی بدیہی اتنی صاف بات ہے کہ جگہ جگہ قرآن اس کو بیان بھی کرتا اور آپ ذرا سا غور کرن سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ آیت ایک لا یعن حل معمہ بن گئی اور لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے تو یہ سادہ ہے بالکل مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں یہ بدکاری کرتی ہیں اس میں جو فیل آیا ہے یہ بیان مدابمت کے لیے یعنی بدکاری جن کا پیشہ بن گیا ہے جن کا شب و روز کا شگل بن گیا ہے جو بدکاری کرتی ہیں یہ مطلب ہے اس کا ان عورتوں کے ساتھ کیا کرو ان کے معاملے میں چار گواہ طلب کرو یہ چار گواہ کس چیز کے ہیں چار گواہ اس چیز کے ہیں کہ یہ قہبہ عورتیں ہیں یعنی ان کا پیشہ بدکاری ہے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو سورہ نور میں زیر بحث آئے گا اور جس میں یہ بتایا جائے گا کہ بدکاری کے ساتھ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آتا ہے تو کیا معاملہ کرنا ہے قہبہ عورتیں ہیں سوسائیٹی میں ایک چھوٹی سی بستی میں ہیں لوگ عام طور پر واقفی ہوتے ہیں اس طرح کی عورتوں سے لیکن قانونی کاروائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیا جائے تو فرمایا کہ سوسائیٹی کے اندر سے چار گواہ طلب کرو جو پہلے اس چیز کو اسٹیبلش کریں کہ یہ فلوا کے ایک کابہ عورت ہے قانون کا تقاضہ یہ ہے اس تقاضے کو پورا کر لینے کے بعد اب کیا کیا جائے فرمایا کہ جب وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو یعنی اب معلوم ہو گیا ویسے تو آپ کو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں مداخلت کریں لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ یہ گھر اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ اسی نوعیت کی عورت ہے محلے میں رہی ہے کسی جگہ پر ظاہر ہے مدینہ میں یہ صورتحل نہیں تھی کہ کوئی توائفوں کا الگ بحلہ بنا دیا گیا ہو کچھ گھروں میں یہ معاملات ہو رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس معاملے میں کوئی باقاعدہ قانون نہیں دیا جا رہا یعنی یہ بات خود ان الفاظ سے واضح ہے الفاظ یہ ہے کہ دو صورتیں ہوں گی یا تو یہ ہوگا کہ یہ اسی صورتحال میں اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے اللہ ان کا معاملہ دیکھ لے گا یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا یعنی موت کے بعد دوسرا راستہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے کیا سزا دی جائے کیسے تنبیہ کی جائے کس طریقے سے اس چیز کو روکا جائے اس چیز کے لیے اللہ کوئی قانون دے گا یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل پدای نوعیت کی تدبیر ہے کہ فوری طور پر تو یہ کیا جائے یعنی پہلا کام تو یہ کیا جائے اور پھر انتظار کیا جائے کہ اللہ اس معاملے میں کیا قانون دیتا ہے یہ بات کیا دوسری بات یہ فرمائی اب یہ دوسری قسم دیرے بحث آگیا پھر اس میں دیکھیں مرد و عورت دو نظر بیسر ہونے چاہیے کہ جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں یہ وہی یاری آشنائی کا تعلق ہے فرمایا جو اس جرم کا ارتکاب کریں تو یعنی انہیں کوئی جسمانی سزا دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں فآرزو انہما تو ان سے درگدر کرو ان اللہ کانا تواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس کی شفقت اب یعنی جو یاری آشنائی کے تعلق میں ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو اور جو کہبہ خواتین ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو ان دونوں قسموں کے بارے میں اس وقت کی صورتحال وہ بتا دی اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک بالکل عارضی نویت کی تدبیر ہے جب آپ سوسائیٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سوسائیٹی کی اصلاح کرتے وقت آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس مرحلے پر قانون نافذ کیا جائے کس مرحلے پر صدادی جائے کہاں پیدائی کوئی تدبیر کی جائے جو آدمی بھی حکمت کے ساتھ معاملات کی اصلاح کرنا چاہے گا وہ یہی سے شروع کرے گا اس میں کئی چیزیں معنی ہوتی ہیں یعنی پہلے ہی مرحلے میں بعض اوقات ایک متعین قانون دینا یا ایک متعین قانون بنا دینا یا اس کا نفاظ کر دینا ممکن نہیں ہوتا معاشرے میں بیشمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں یہ جب کبھی آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے یا معاشرے میں قانون سازی کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے یہی وہ چیز ہے جس سے قرآن مجید نے ہمیں بھی یہ تربیت دی ہے کہ اگر کسی معاشرے ہم درست کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں تو قانون سے صرف معاشرے کی اصلاح نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لیے آپ کو تعلیم تربیت کے بیشمار اور چیزیں ہیں جو اختیار کرنا پڑتی ہیں اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس میں بھی آپ ہو سکتا ہے کچھ حفاظتی تدابیر کر کے معاملے کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کریں اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب سوسائیٹی اس قابل ہو جاتی ہے کہ ہر چیز بلکل متعین ہو جاتی ہے اب سوسائیٹی کسی سزا کے نفاظ کے لیے تیار ہو جاتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر جب کبھی لوگ اس طرح کے جرائم کے بارے میں کوئی اپنی رائے بیان کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک سزا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے دے ڈالی جیسے ہی وہ لوگوں کے سامنے تو ایک ردعمل ہونا شروع ہو گیا اس سے معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کے قانون کو نافذ کیا ہے تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس میں قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپدائی اقدامات کیا کیے گئے اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قانون کے نفاظ میں تدریج ملحوظ رکھنی چاہیے یعنی معاشرہ کب کس چیز کو گوارہ کرتا ہے کب کس چیز کو قبول کرتا ہے یہاں پر آپ صورتحل دیکھئے اس کے چند نازک پہلوں کے بارے میں آپ سے ارز کروں ایک خاتون کے بارے میں اس طرح ایک گوائی ہو گئی ہے قبائلی نظام ہے آپ دیکھیں کہ بعض وقت قواہ جو آپ کو ملے ہیں چار کے چار وہ سارے کے سارے ایک قبیل اس تعلق رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ عورت کسی دوسرے کے بھی لیجئے تعلق رکھتی اس میں بھی کوئی اگر اقدام کر ڈالا جائے تو قبائلی نظام کے اندر بعض وقت یہ چیز عسمیت کا باعث بن جاتی یعنی اس کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ اس وقت سامنے آیا جب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاں سے روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک سکینڈل بنا دیا سیدہ آئیشہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے اس سکینڈل کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے ہی ایک شخص کی طرف اشارہ ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو آپ تاریخ کی قداعوں میں دیکھئے کہ دوسرے قبیلے والوں نے اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کی یعنی قبائلی اسبیتیں بڑی گہری اتری ہوئے ہوتی ہیں یہ آسانی سے نہیں جاتی اس طرح کی چیزیں بعض وقت اس کا تقاضہ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کسی معاشرے کے اندر جب کسی قانون کا نفاظ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا تدریجی طریقے اختیار کرنے چاہیے تو یہاں پہلے صرف دو کام کیے گئے ایک یہ کہ اگر چار گواہ ہیں اور وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہبہ عورتیں ہیں تو قانون کو اب کچھ کاروائی کا حق ہو گیا لیکن وہ کیا کاروائی کی جائے وہ کاروائی یہ کی جائے کہ ان کو فی الحال انہی کے گھروں میں بند کر دیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ اللہ ان کے لئے کیا راستہ نکالتا ہے ہو سکتا ہے اس کے دوران میں موت انہیں آ لے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون نازل کر دیا جائے دوسرے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ جن کا یاری آشنائی کا تعلق ہے اس میں مرد و عورت دونوں زرے بحث آئیں گے تو فرمایا کہ ان کو کچھ حذیت دے دو جو قبائلی نظام کے اندر ہوتا ہے یعنی اس میں بھی ابھی کوئی متعین سزانی بیان کر لی گئی اور پھر یہ کہایا کہ اگر اسی کے نتیجے میں یعنی کچھ تھوڑی بہت اگر آپ نے گوشمالی کر دیا اور اس کے نتیجے میں توبہ اور اصلاح کر لی ہے تو درگزر کرو ان سے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس کی شفقت پر یہ بھی یہ چیز بیان کر دیں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ آپ آیتیں پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک عارضی حکم تھا اس میں جو راہ نکالنے کا ذکر کیا ہے وہ بعد میں کیا نکلی بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بدکاری کی ایک متعین سزا بیان کر دی اور یہ کہا کہ اب یہ متعین سزا دی جائے گی یہ تو عام بدکاری کی سزا ہے اس کے ساتھ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو فساد پر لوگ آمادہ ہو جائیں جو جرم کے عادی ہو جائیں جن کو کسی جرم سے باز رکھنا ناممکن ہو جائیں سوسائیٹی میں ایک نیوسنس پیدا کرنے کا باعث بن جائے ان کے لئے کچھ سزائیں بیان ہوئیں تو حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ جرم کی نویت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے یہ دونوں سزائیں دے سکتے ہیں وہ وہاں زیرے بیس آئیں گی یہاں صرف اتنی بات کی کہ ابھی ان کے لئے اللہ نے کوئی متعین قانون لازل نہیں کیا یہ جو دوسرا گروہ ہے جس کے بارے میں نے ارس کیا کہ اس میں ظاہر ہے مرد و عورت دونوں زیرے بیس آئیں گے اس میں زانی اور زانیاں بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت بلکل متعین ہیں دونوں کا ذکر آ گیا ہے لوگوں کو جو مشکل ان آیات میں پیش آئی وہ یہ ہے کہ اوپر صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہے اور نیچے پھر مرد و عورت کا ذکر کیوں جو مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے حالانکہ اگر آپ گوھر کریں تو یہ بلکل سادہ بات ہے اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ دو ہی قسمیں ہوتی ہیں آپ بھی اپنی سوسائیٹی کو دیکھیں دنیا کسی معاشرے کو دیکھ لیں دہاتی معاشرے میں خاص طور پر یہ چیزیں بڑی نمائیں ہو جاتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی سمجھنے میں ایسی دکت نہیں ہوتی یہ بلکل ایک معمول کی چیز ہے کہ یا تو پروسٹیچوشن ہوگی اس میں دائرہ عورتی دیرے بحث ہوتی ہے اور یا یہ ہے کہ آرہی عاشنائی کے تعلقوں کا دونوں متین ہوتے دونوں متین ہوتے ہیں تو ان کو آپ دونوں کو سزا دیں گے تو یہ بتایا گیا یہ جو عزا دیں کہا یا کچھ سزا دیں یا گوشمالی کریں یہی اصل میں وہ چیز ہے جو بعد میں پھر سو کونوں کی سزا کی صورت اختیار کر گئے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قانون دیا یہاں پر اس کو متین نہیں کیا تھا کچھ عزا دیں دوں کو اور اس کے بعد اگر اصلاح کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے پھر ایک متین باقاعدہ قانون اس کے بارے میں سورہ نور نے نازم کر دی ہے تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان آیتوں میں کوئی مشکل نہیں اب ظاہر ہے کہ ایک بڑے گناہ کا ذکرہ آ گیا ہے یعنی ایک غیر معمولی گناہ جو بدکاری کی صورت میں یہاں زیرے بیس آیا تو یہ اگر کسی آدمی سے اس طرح کا کوئی بڑا گناہ ہو جائے یعنی ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد ریاست کو معاشرے کو کیا کرنا ہے تو صدا دے گا جرم کے خلاف کاروائی کرے گا لیکن دین کا معاملہ تو صرف اتنا نہیں ہے نا اس میں تو ایک چیز یہ ہے کہ پھر انسان کو کیا کرنا ہے اس انسان کے لیے کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو لیکن یہاں توبہ اور اصلاح کا جو نتیجہ بیان کیا ہے لوگوں کے درگزر کرنے کے حوالے سے ہے کیونکہ وہاں قانون کا پہلو زیر بیس ہے اللہ کے ساتھ معاملے کی نویت کیا ہے یہ بدکاری ایک جرم ہے بڑا جرم ہے کسی آدمی سے شرک کر ارتکاب ہو گیا ہے کسی آدمی سے قتل جیسا بڑا جرم ہو گیا ہے تو توبہ کا قائدہ کیا ہے یعنی اگر آپ یہ سمجھ لے کہ وہ دس کے دس جرائم جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں جن کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا راستہ ہے یعنی ایک تو پاکیزگی وہ ہے جو آپ سوسائیٹی میں چاہتے ہیں اس کے لیے آپ تعلیم دیتے ہیں تربیت دیتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں سذا بھی دیتے ہیں مجرم کو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی کیا نویت ہے تو یہ بڑا مناسب موقع پیدا ہو گیا چونکہ ایک بڑے جرم کا ذکر آ گیا اور اس جرم کی بھی انتہائی صورت کا ذکر آ گیا تو اس وجہ سے ایک مناسب موقع پیدا ہو گیا کہ توبہ کا ذابطہ واضح کر دیا جائے ارشاد فرمایا یہ بات البتہ واضح لنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری یعنی ایک تو سوسائیٹی کو توبہ قبول کرنی وہ پیچھے بیان ہو گئی اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اصلاح توبہ کے لازمی شرائط میں سے ہے یعنی برائی سے اگر کوئی شخص باز نہیں آتا تو زبان سے توبہ توبہ کا ورد کر لینے سے توبہ قبول نہیں ہوتی بلکہ الٹا خدا کی ناراضی کا باعث بن جاتی ہے لیکن وہاں نتیجہ زیر بیس ہے قانون کے لحاظ سے یہاں نتیجہ زیر بیس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی کی توبہ کی قبولیت کے حوالے سے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لئے ہے اس موقع پر یہ بات واضح لینی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لئے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ثم یتوبون من قریب پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں اب یہ چند چیزیں ہیں جو اس میں سمجھ لینی چاہیے ہیں ایک تو یہ کہ اس میں لفظ جہالت استعمال ہوا ہے اس کے معنی اگرچہ نہ جاننے کی بھی آتے ہیں لیکن اس کا غالب استعمال عربی زبان میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی شرارت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کا ہوتا ہے یعنی عربی زبان میں جہالت کا لفظ ہماری اردو کے طریقے پر استعمال نہیں ہوتا ایسے موقعوں پر بلکہ اس سے مرادی ہوتا ہے کہ آدمی جذبات سے مغلوب ہو گیا اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا صورتیں ہوتی ہیں گناہ کی ایک یہ کہ آدمی نے سرکشی کے ساتھ گناہ کیا ہے وہ خدا کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے یہ تو ناقابل معافی جرم ہے یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی سرکش ہو کر خدا کے مقابل میں کھڑا ہو جائے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اللہ پر ہی بان رکھتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر جو انسان کی کمزوریاں ہیں ظاہر ہے کہ اگر جنسی نوعیت کے گناہ ہوں گے تو اس میں بھی انسان کے اندر کچھ کمزوری ہے اگر کوئی اور اس نوعیت کا گناہ ہوگا چوری بھی ہو سکتی یعنی انسان کے اوپر مال کی حوث کا غلبہ ہو گیا اپنی کسی ضرورت سے مغلوب ہو گیا تو اس طرح کی جتنے محرکات بھی ہو سکتے ہیں ان کو یہ لفظ ادا کر دیتا ہے یعنی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ایک بات یہ بیان کرنایا دوسری بات یہ بیان کی کہ توبہ فوراں کر لیتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ جب جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کیا گیا سرکشی باعث نہیں بنی تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جذبات کا غلبہ ختم ہوتے ہی آدمی کے اندر ندامت پیدا ہو جائے تو یہ ندامت ہی اصل میں توبہ ہے یعنی آدمی نے کہا کہ پروردگر غلط ہی ہوگی یعنی وہ صورتحال سے نکلے اور جس گناہ کا خاص طور پر یہاں قریب میں ذکر ہوا ہے اس میں تو یہ کیفیت آدمی خود اندادہ کر سکتا ہے کہ فوراں پیدا ہو جاتی ہے تو ارشاد فرمائے پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں یہ دو باتیں ہو گئے یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد جو کہا وہ یہ کہا کہ اگر یہ ہے اگر گناہ کا باعث یہ بنا ہے کہ کوئی سرکشی اس کا باعث نہیں بنی اور توبہ بھی فوراں کر لی ہے تو اس مسئلہ یہ نہیں ہے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے فرمائے نہیں پھر تو اللہ پر ذمہ داری ہے کہ توبہ قبول کر لی یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ توبہ قبول کر لی پھر تو اتمنان رکھو کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے ان لوگوں کے معاملے میں اللہ لازم ان کی توبہ قبول فرمالے گا فرمائے فَاُلَائِكَ يُتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علیم و حقیق ہے یہ تو ایک بات بیان کیا اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَتُ الطَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمُلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّىٰ إِذَا هَذَرَا آَهَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن ان لوگوں کی توبہ البتہ کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے قوبہ کری یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کا ارتکاب کیا سرکشی کی بنیاد پر نہیں کیا توبہ قبول توبہ کے لیے فوراں امادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی توبہ قبول کرنے کی تو میں نے اوپر ذمہ داری لے رکھی دوسری صورت بیان فرمائی کہ اس نے گناہ کیا گناہ ہی میں زندگی بسر کی ساری زندگی گناہ کرتے رہے اب معلوم ہوگا کہ فرشتہ موت آگئے جیسے ہی فرشتہ اجل نے دروازے پر دستک دی معلوم ہوا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے تو اب توبہ توبہ کا وید شروع کر دیا تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کی اللہ کے ہم کوئی توبہ نہیں وَلَيْسَتَتْ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَا مَرُونَ السَّيَّاتِ ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں حَتَّى اِذَا حَذَرَ آَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے قال اس وقت وہ کہتا ہے اِنِّي تُبْتُلَان اب میں نے توبہ کر لیے وَلَيْلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار اسی طرح ان کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہتے ہیں اُلَيْكَ آَتَدْنَ لَهُمْ مَذَابًا عَلِيمًا فرمایا یہی لوگ ہیں یعنی یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک صدا تیار کر رکھی تو یہ دو انتہائیں اگر آپ غور کریں تو بیان کر دیں اب توبہ کی قبولی و تردم قبولیت کی دو صورتیں تو متین ہو گئیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر آدمی نے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہے اور فوراں توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمان قبول کر لے گا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اس کو موت تک موخر کیا ہے یا اللہ تعالیٰ پر ایمانی نہیں سرے سے تو پھر کوئی توبہ کا بھی سوال نہیں یعنی توبہ کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور یہ کہ آدمی فوراں کر بھی لے اس کے بعد صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکا لیکن اس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت کا پہنچو ظاہر ہے کہ یہ صورت باقی رہ جائے گی یعنی ایک صورت یہ ہے کہ فوراں توبہ کر لی ایک صورت یہ ہے کہ انتظار کیا تا پہنچا لیکن بہرحال کسی وقت زندگی میں اللہ نے توفیق دے دی جب تک آدمی جیتا ہے اس کا موقع ہوتا ہے کہ توبہ کر لیں اس صورت کے بارے میں قرآن خاموش ہے یعنی اگر آپ غور کریں اس آیت کے اوپر تو قرآن مجید نے خاموشی اختیار کر لی یہ خاموشی امید پیدا کرتی ہے خوف بھی پیدا کرتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک اس میں پہلو یہ ہے کہ چونکہ دوسری بات تو واضح کر دی ہے توبہ نہیں ہے تو اس میں امید تو ہے کہ قبول ہو جائے گی اور خوف بھی پیدا کرتی ہے کہ بھرل وعدہ تو نہیں کیا یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پر لازم ہے کہ توبہ قبول کر لوں صاف بازے ہوتا ہے کہ قرآن کا منشع یہی ہے کہ معاملہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے یعنی اگر کسی آدمی نے یہ معاملہ نہیں کیا تو پھر بھرحال امید ٹوٹی نہیں چاہیے دوسری جگہ بازے کر دیا کہ لا تقنطب رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ گناہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ چلیں کر لیں گے کسی وقت توبہ یعنی یہ دونوں چیزیں پیدا نہ ہو جائیں اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ ہیں اصل میں وہ لوگ یہ ایک کٹیگری ہے لوگوں کی جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے یعنی انہوں نے کیا کیا ہے ان سے گناہ ہوئے ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے فوراں توبہ کی توفیق تو نہیں پائی موت تک موخر بھی نہیں کیا ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں زندگی میں کچھ وقت کے بعد جب محلت ملی ہے تو رجوع بھی کر لیا ہے اپنی اصلاح بھی کر لیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے چونکہ وعدہ نہیں کیا تو اگر اللہ قیامت میں صالحین سے یہ کہیں کہ آپ حضرات بھی ان کے حت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکتا ہے میرا خیال اور نکتہ نظر یہ ہے کہ شفاعت کا تعلق اثر مینی لوگوں سے جن کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کر لی باقی رہ گئی یہ بات جن کے بارے میں کٹیگوریکلی کوئی بات کر دی ہے جیسے پہلے لوگوں کے بارے میں کر دی دوسرے لوگوں کے بارے میں کر دی وہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہوئی یہاں اللہ تعالی نے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو انصاف کے نکتہ نظر سے دونوں صورتیں ہو سکتی یعنی اللہ تعالی قبول کرنے سے انکار کر دیں تو بے انصافی نہیں کہہ سکتے ان آیت فرما کے قبول کر لیں آپ ان کے اوپر کوئی دوش نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ جو دو ایکسٹریم صورتیں وہ انہوں نے بیان کر دی تو یہ جو خاموشی ہے جس طرح میں نے ارس کیا یہ امید اور خوف کے مابین کی ایک صورتحال میں رکھتی ہے اسی چیز کو شاید ایک عارف نے بیان کیا تھا بہت سے لوگوں سے سید نعبو بکر صدیق کی طرف نسبت دیتے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب جہنم میں ڈال دیا جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں اپنے پروردگار سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ سائے لوگ جنت میں جائیں گے ایک آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو مجھے خوف رہتا ہے کہ نہ ہو نہ ہو تو ایک بندہ مومن اصل میں اس صورتحال کے اندر جیتا ہے یعنی اس کے اندر امید بھی ہوتی ہے اس کے اندر خوف بھی ہوتی ہے امید اللہ سے محبت پیدا کرتی ہے خوف گناہوں کے بارے میں متربع رکھتا ہے اور توبہ کا دروازہ بہرل کھلا ہوا ہے جس وقت بھی آدمی رجوع کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے لیکن توبہ بڑے گناہوں کے معاملے میں جب اللہ نے لازم کر رکھا ہے وہ قبول کر لے گا اس کو بیان کر دی ہے دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو واضح کیا ہے سورہ فرقان میں اور وہاں تین بڑے گناہوں کو گنوایا ہے شرک کو قتل کو اور بدکاری کو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ تین گناہ ایسے ہیں جن پر آدمی کو عبدی جہنم کی سزا مل سکتی ہے اور پھر اس کے فوراں بعد یہ کہا ہے لیکن اگر توبہ کر لو اصلاح کر لو آئندہ کے لئے اپنی زندگی کو بہتر بنا لو تو پھر میں صرف معافی نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کی جگہ نیکیوں کا عجر دے دوں وہ وہاں ہے یہ امید بھی دلا دی ہے یہ امید اور بیم کی درمیانی قیفیتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں بیان کر دیا ہے تو یہ زمناں زیر بیس آگیا اصلا یہاں جو چیز زیر بیس تھی وہ ایک ایسے جرم کا معاملہ تھا جس سے سوسائیٹی کو پاک کرنے کے لئے کچھ ہدایات کیے اور پھر انہی ہدایات کے زمن میں انہی کے باب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کا معاملہ کیا ہے اور اس میں اپنا ذابطہ اپنا قانون بھی بیان کر دی اب ان آیات کا ساتھ حرمہ سن لیجی اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دے تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ہم کیلئے کوئی راستہ نکال دے اور جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتطاب کریں انہیں ایزاد دیں پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کرنے تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے یہ بات بختہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ علیہ و حکیم ہے ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیا چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرنے کی اسی طرح ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہے ہیں یہی تو ہے جن کے لیے ہم نے درداد صلاحات یاد کرتا کی اقول و قولی حالا استغفراللہ اللہ علیہ و لکوہ منسائے